موسیقی پریم اور موح آسکتی میں بہت انتر ہے آسکتی رجوگڑ سے پیدا ہوتی ہے موح تو موگڑ سے پیدا ہوتا ہے سوٹوگڑ سے سنی ہوتا ہے جیسے ماں اور پتر میں سنی ہوتا ہے گروہ سنی ہوتا ہے پتہ پتر میں مطل مطل میں بھائی بھان میں سنیک ابندن ہوتا ہے سوٹوگڑ کے عوصتہ میں رجوگڑ کی پریورتی جب اتھک ہو جاتی ہے تو آسکتی ہو جاتی ہے ان کے بنا رہان نہیں جاتا ہے لیکن کسی کارن سے بیدھان پڑھنے پر ان میں بیروت بھی پیدا ہو جاتا ہے سوٹوگڑ میں یہ بکرتی نہیں آتی ہے بیروت کی اور تو مگڑ میں موز سے گرسیت پرانی اتنا پاگل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے پریوار کے ترکت کسی کے بارے میں سوچتا ہی نہیں ہے یادے پڑوسی میں کسی کی مرتی ہو جائے تو ابھی گھر کے دروازے بند کر اپنے پریوار کے لوگوں کے ساتھ کھل کھلاتا رہتا ہے جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہ ہو اسی پرکار جب پریم کرس آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ سارا سنسار ہی اپنا ہے سنسار کے سبھی پرانی اپنے لگتے ہیں ان کو یہ نہیں لگتا ہے کہ کون پرائیا ہے ہمیں کس کی لئے کیا کرنا ہے اس کو کہتے ہیں پریم جو نروکار ہے جو سریر سے پری ہے جو سریر کے بندن میں نہیں آتا چھتر بیسیس کے بندن میں نہیں آتا جو کھول گوتر جاتی کے بندن میں نہیں آتا سنسار کے سبھی پرانیوں کی سکھ میں ہی کلپنا کرنا سکھ میں ہی بھاؤنا کرنا ہی پریم ہے اس لئے بھارتی منسیوں نے کہا ہے اور وید میں اس سمندھ میں بہت اونچی بات کہی گئی ہے کہ مطر سے چکچسا ہم سروان بھوتانی سمچھے مطر کا پت کتنا بڑا ہوتا ہے اس کو وید کے ایک مندھ سے سمجھا جا سکتا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ یہ سام اندرو یوہ سکھا ات سندر کسور سروپ والا پرماتما جن کا مطر ہے اور یہی بھاونا ہمیں کیسی رکھنی ہے سنسار کے سبھی پرانیوں کی پرتی مطر سے چکچسا ہم سروان بھوتانی سمچھے میں سنسار کے سبھی پرانیوں کو کیونہ منسی ہی نہیں جتنے پرانی ہیں سب کے اندر یدی ہم چیتنا کی دریشت سے دیکھتے ہیں تو سبھی میں وہی چیتنا ہی تو ہے ہاتھی میں گھوڑے میں گھائے میں چیٹی میں ایسی استطیق میں ہم کیا کریں گے کسی بھی پرانی کو من سے وانی سے کرم سے پیرا دینا نہیں چاہیے موسیقی